السلام علیکم آداب میں اجاز احمد آج کے اس سال یعنی دوہزار چوبیس میں کیسر کی کھیتی کو لے کر ایک بار پھر سے آپ سے روبرو ہوں میں اجاز احمد ویلج بائیلا سے بلونگ کرتا ہوں تحصیل منڈی ڈسٹرک پونچ یقیناً آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں کیسر کی کھیتی کو لے کر ایک پہل یونیورسٹی آف جمہو کشمیر کی جانب سے محترم وائس چانسلر جمہو انیورسٹی اور سکول آف بائیو ٹیکنالوجی بالخصوص جن میں پروفیسر جیوتی صاحبہ ہیں اور دیگر تمام سٹوڈنٹس کا عملہ جو تھا انہوں نے ایک کیسر کی کھیتی کو لے کر پہل کی تھی ڈسٹرک پونچ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہترین اور آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے ایک نایاب سی چیز ہوتی چلی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے کشمیر ویلی کی اگر بات کروں میں تو یہ پامپور میں ہوتا ہے اس کے بعد پامپور کے بعد دوسرے نمبر پہ کشتوار پہ ہوا کشتوار میں ہوتا ہے دیگر مقامات پر بھی ہوتا ہے اور یونیورسٹی آف جمہو کی جانب سے ایک پروجیکٹ کے تحت یہاں پر ایک پہل شروع کی گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو ایک سفر جس کا آغاز چند گرام یعنی ایک ڈیڑھ یا دو گرام کے کیسر سے ہوا تھا آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پلوٹ لگائے ہیں کیسر کے تو میں بتاتا چلوں کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جب دوہزار بیس میں زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہیں مختلف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کی جس میں فیس بوک ہو انسٹریگرام ہو وہاں سے آپ تک یہ معلومات پہنچتی ہے آج میرا یہ جو ہے کیسر کو لے کر کے آپ سے روح بروح ہونے کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ جو بائلہ کی سرزمین سے اس مشن کو شروع کیا گیا تھا یہ پہل کی گئی تھی آہ سال دوہزار تئیس میں ٹرانس ڈسپلینری پروجیکٹ کے تحت جمہو یونیورسٹی سے ہی آہ جو کل ابھی صرف جمہو یونیورسٹی ہی سے آہ سپرویزن میں ان کی چل رہا ہے اور آہ یہ منڈی کے اور ڈسٹرک پونچ کے مختلف مقامات پر آہ اسے اگایا گیا آہ جس میں لورن سہر فرست ہے آہ منڈی ہے راجپورہ ہے آہ اڑائی ہے اور فتح پور ہے یہ عظمہ باد ہے یہ منڈی کے وہ مقامات ہیں جہاں پر اس پروجیکٹ کو ہم آگے لے کر کے چل رہے ہیں اور آہ تحصیل سرنکوٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں گاؤں ہاری میں بہترین انداز سے جو ہے اس مشن کو لے کر کے ہمارے ساتھی روان دوان ہے اور مینڈر کی اگر بات کریں تو گرسائی میں یا اڑی میں آہ اسے لے کر کے آگے آہ چل رہے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا آج کا آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مقصد کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آہ یہ جو کیسر ہے یہ اپنے آپ میں ایک بیش قیمتی بہول ملے چیز ہے آہ دیگر اگر ہم دیکھیں باقی فصلوں کے مدد مقابل تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور قیمتی چیز ہے اس سے پہلے کبھی جو چیز ہمیں بازاروں سے بھی نہیں ملتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ پیداوار ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحصیل منڈی اور ڈسٹرک پونچ کے مختلف مقامات پر جو اسے اگایا جا رہا ہے ایک ریشو کی اگر بات کی جائے جو یہ پلوٹ جس میں ہم نے کیسر لگایا ہے میں اپنی عوام میں منڈی سے عوام پونچ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہائی آلٹیچوڈز میں رہنے والے چونکہ ٹیمپریچر ایک فیکٹر ہے کلائی میٹ ایک فیکٹر ہے اس کو اگانے کے لیے کہ ہم اپنا رجحان کمرشل کروپس کی طرف آہستہ آہستہ لے جائیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ کیسر کی کھیتی ہے یہاں پر اسی پلوٹ میں اگر ہم ٹریڈیشنل فارمنگ مان لیجئے مکی اگاتے ہیں تو مکی سے جو ہمیں انکم حاصل ہوتی ہے کیسر اسی جگہ میں ہمیں اس سے تین گناہ زیادہ آہ جو ہے وہ آہ ہمیں آمدنی دیتا ہے تو میں آپ سبھی سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا رجحان نہ صرف کیسر کی طرف دیگر جو بھی آہ کمرشل فارمنگ ہیں ہمارا اس میں ہوتی کلچر آتا ہے آہ اگری کلچر میں ساری چیزیں ہیں تو ہم اپنی سوچ بدلیں ہم موڈرن جو وے آف آہ اگری کلچر ہے جو یہ طریقہ ہے کھیتی باڑی کا ہم اس کی طرف بڑھیں اور یقین جانے آہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ چیز خود محسوس کرنے کو ملے گی کہ جہاں آپ آہ ایک وقت میں آہ مکی یا دیگر آہ فصلوں سے چند پیسے کماتے ہیں یا اپنی گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا آہ کیسر ہے یہ نہ صرف آپ کی اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک آہ زریعہ آمدنی بن سکتا ہے آہ اسی مقصد کے ساتھ آج آپ سے آہ روبرو ہوا سرزمین بائلہ سے آہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسر کے پھول ہیں جنہیں ہم چن رہے ہیں آہ یہ تھوڑا دھوپ نکل چکی اور یہ پھول کھل چکا ہے اور آپ اس کے بیچ میں دیکھیں گے جو یہ ہوتا ہے کیسر بہترین خوبصورت چیز آج اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنی زمین کا کیسر آہ یہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر ایک فخر آہ محسوس کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں یہ اپنے گھر سے اگا رہا ہوں نہ صرف اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بلکہ اسے بیچ کر میں جو ہے ٹریڈیشنل کروپ سے نہ صرف دوگنی بلکہ تین گناہ زیادہ آمدنی حاصل کر سکتا ہوں اور میں یہاں کے اپنے کسان بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ہے ایک چھوٹا سا پلوٹ ہے یہ ٹرائل بیس پر لگائے گئے ہیں مختلف مقامات پر اس طرح چھوٹے پلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پیس پر سبزی بھی لگائی ہے تو اگر ہم اپنی سوچ بدلیں گے مکی اور اس طرح کی جو ہماری پرانے زمانے سے کھیتی باڑی میں یہ نہیں کہتا وہ نہ کی جائے وہ بھی کی جائے ساتھ ساتھ میں ہم ان چیزوں کا بھی آغاز کریں اپنی زمینوں سے فائدہ اٹھائیں سبزیاں دیکھ سکتے ہیں آپ اگر سبزیوں کا اور کیسر کی کل آمدنی ملائی جائے یہ چار گناہ بلکہ پانچ گناہ زیادہ ہو سکتی ہے مکی سے ہمیں اپنی سوچ بدلنے کے ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے یہ اپنی اس کیسر کی کھیتی کو اپنے ڈسرک پونچ میں اور بڑھاوا دے سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں متعلقہ جو محکمہ جات ہیں اگری کلچر ہو گیا یا دیگر جو بھی اس کے ریلیٹڈ جو ہے دیپارٹمنٹس ان سے بھی ہم پر امید ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور خاص کر ہمارے یہاں کے جو حکمران یعنی حکومت سے وابستہ لوگ کہ وہ بھی اسے اپنے پلان کا حصہ بنائیں گے اس لیے کہ میں نے کہا جو سفر ایک یا دو گرام سے شروع ہوا تھا آج وہ منڈی تحصیل کی بات کی جائے تو انشاءاللہ وہ سو گرام سے اوپر جائے گا یا تھوڑا ہی کم اس کے آس پاس رہے گا تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری لیڈرز ہوں ہمارے محکمجات کے جتنے بھی آفسران ہوں یا دیگر لوگ خود وہ بھی سوچ بدلیں خود سے بھی کچھ کریں تاکہ ہم ایک کیسر کی خیتی میں انشاءاللہ تعالی جمہو کشمیر میں پامپور کشتوار یا اس طرح کے جو مقامات ہیں جو اپنا کیسر کی خیتی میں نام رکھتے ہیں ڈسٹرک پونچ میں بھی تحصیل منڈی اور تحصیل سرنکورٹ کے اور دیگر مقامات جہاں بھی ایمینڈر میں ہیں تو میں زلہ پونچ کی بات کروں گا زلہ پونچ بھی اپنا نام اس فیرست میں درج کروانے میں کامیاب ہو سکے بہت بہت شکریہ